بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنائل راہ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رہنتیں آپ سب پر برسی رہیں آج میں آپ کی خدمت میں جناب محمد اجمہ رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آیا ہوں کامیاب لوگ کون ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں مندہ مومین اللہ کا بندہ ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں اچھا کہتے بھی ہیں اچھا سمجھتے بھی ہیں اپنے ترجیحات تیہ کر لیتے ہیں خود ہی ان پر پبند ہو جاتے ہیں خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ یہ صفات ہیں لہٰذا میں اچھا ہوں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہیں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں پانچ نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تائیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں اچھا کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی کوئی خدمت کر لیتے ہیں کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں وہ اچھے ہیں سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے کونسی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان نومنوں والی صفات رکھتا ہے تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ علیف لا مین ذالک الكتاب لا ریب فی کہ علیف لا مین تو حروف مقتیات ہیں ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جسے میرا رب بتا دے ذالک الكتاب لا ریب فی فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا قرآن پاک میں شک ہے نہیں اگر کوئی شک کرتے تو اس کے دماغ میں شک ہے اس کے ذہن میں شک ہے اس کے باطن کے اندر فطور ہے قرآن میں شک نہیں حدل المتقین قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ویسے تو قرآن مجید غدل الناس ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پریزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے متشابہات سے بچنے والے جہاں جانے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں اور جہاں جانے کہ سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے روک جاتے ہیں وہ حقیقی نفحہ لیتے ہیں وہ کون ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں اللہزین یؤمنون بالغیب یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کیا ہے غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماورا ہو اسے غیب کہتے ہیں مومن غیب پر ایمان لاتا ہے تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی اطلاع دی گئی حضور نے امت کو بتائی وہ غیب کی چیزیں وہ کیا ہیں قبر حشر قیامت جنت دوزخ فرشتے یہ ساری چیزیں غیب ہیں مومن ان پر ایمان لاتے اور ایمانیں کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا اسحاب کتاب ہوگا تو زندگی محتاط گزارتا ہے جب ایمانیں کامل رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ کی حضور کھڑا کیا جاؤں گا تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے والی من خافہ مقام ربیہی جنتان اور پھر جو ڈرتا ہے رب کہتا ہے میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا اسے دو جنتیں دی جائیں تو پہلی ان کی صفت مومن کی وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے یہ میں نے بھی دیکھنا ہے آپ نے بھی دیکھنا ہے وہی پر ایمان کتنا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے دنیا کے مدو جذر حساب کتاب پیسے کلین دین جائدات کی خرید و فروخت یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے پھر قرآن مجید نے کہا وَا يُقِيمُونَ السَّلَاةُ مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا معنی ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری عداب کے ساتھ بھی پوری عداب کرے اور باطنی عداب کے ساتھ بھی عداب کرے تیرا لباس پاک ہو جگہ پاک ہو نماز کا وقت موجود ہو نیت تیری حاضر ہو یہ ظاہری عداب ہیں اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اپنے قلب سے روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کس طرح خود میرے قریم عبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی عداب بجال آتے ہیں پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقات خیرات زکاة ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے بعض کو غریب بنا دیتا ہے تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے میرے اس نے ذمہ لگایا ہے میں نے دینا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیوے رزق سے دوں کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے پیسے دیئے ہیں تو وہ اللہ کے رستے میں دے علم دیا ہے تو اسے بانٹے اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ کے وہ پھر وہ علم آگے بانٹے وہ تقسیم کرے تیرے پر جو کچھ بھی ہے دیا ہوا تو رب کا ہے تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں تو اسے بانٹنا شروع کر تو دینا شروع کر اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے نہیں بانٹنے سے بڑھتا ہے کمے سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں علم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے اس لئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کے گرد حسار بنا دیتا ہے حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا ہے بانٹ اس کے رجتے میں پھر مومنوں کی صفت بیان کی ایک تو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمون السَّلَاةِ نماز قائم کرتے ہیں اور پھر فرمائے وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا عِلَئِكَ اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کتاب کو قرآن کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں ایمان لاتے ہیں پختہ وَمَا اُنزِلَا مِن قَبْلِكَ اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں یعنی ترات ہے زبور ہے انجیل ہے اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ایک بات اور بھی یہاں یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی آل ہوتا ہے کہا گیا ایمان دو چیزوں پر ہے ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا پہلے نازل ہوا جاں آپ پہ نازل ہوا آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ختم کر دی بات یہاں مالک نے ختم کر دی اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو نماز کا قیام بھی ہو اللہ کے رستے میں خرچ بھی ہو جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو تو رب کیا فرماتا ہے فرما اولائکا آلہ حدم مر ربیہم یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَاُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں یہ کامیابی والے لوگ یہاں بھی اور وہاں بھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کا پسند آئی ہوگی تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا دوستوں کا ہمسائیوں کا رشتہ داروں کا سب کا خیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ